محمد قاسم ان کے اندر شارٹ کمنگز ہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے چاہے امام المادی ہوں کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں تو ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی اور اس سے اور بھی زیادہ یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی نبی ہونے کا کلیم نہیں کر رہے نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں ان کو کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کے لیول پہ سمجھتا ہوں وہ گناہگار ہو سکتے ہیں ان کے اندر شارٹ کمنگ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک عام امتی ہے ایک عام امتی ہے جن سے فیوچر میں اللہ تعالیٰ امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے اور اگل اللہ تعالیٰ ان سے فیوچر میں امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے خلیفت اللہ فی الارض کا کام لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چون سکتا ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے چوزن لیڈر کے طور پر تو پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ امام المہدی وہ شخص ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ ایک راہ میں اصلاح فرما دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان خاتم النبیین محبوب ربانی اگر آپ نے فرما دیا کہ کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے تو امیجن کریں کہ پھر وہ کیا ہوگا اس کے اندر تو بہت شورٹ کمنگز ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے اس کی نماز میں کتائی ہو ان کی داڑی نہیں ہے بے شک اس کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں لے لیں اور شورٹ کمنگز ہو سکتی ہیں تو ان کے اندر شورٹ کمنگز ہوں گی یہ این حدیث کے مطابق ہے اور انہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا ایک رات میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ والا منصب دے گا جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے